لکھیمپور کھیری میں جو ہوا پچھلے ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس دیش کے گریہ راجمنطری کے بیٹے نے اپنی گاڑی کے نیچے اپنی جیب کے نیچے چھے کسانوں کو نرممتہ سے کچل دیا اور سب پریوار چھے کے چھے پریوار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں معافظہ نہیں چاہیے ہمیں نیائے چاہیے لیکن ہمیں نیائے دلوانے والا اس سرکار میں ہمیں نہیں دکھ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ سرکار پوری طرح سے اس منطری اور اس منطری کے بیٹے کے بچت میں لگی رہی پولیس اور پرشاسن وپکس کے نیتاؤں کو روکنے میں لگی تھی جب میں نے رات میں وہاں جانے کی کوشش کی تب ہر سڑک پہ پولیس تھی مجھے روکنے کی کوشش کی تمام پولیس کے گھیرے تھے ناکہ بندیاں تھی جو پریوار ہیں پیرت پریوار ہیں ان کے گھروں میں انہیں نظر بند کیا گیا لیکن اپرادی کو پکڑنے کے لیے ایک بھی پولیس والا نہیں نکلا اپرادی کے گھر میں انہوں نے نمترن بھیجا کہ آپ آ کر ہم سے بات کریے آپ نے کسی بھی دیش میں دنیا کے کسی بھی دیش میں یا اس دیش کے اتحاس میں آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک آدمی چھے کسانوں کو کچل دے چھے لوگوں کی ہتیا کر دے اور اس کو پولیس نمترن دے رہی ہے کہ آئیے ہم سے بات کریے آپ نے کہیں یہ دیکھا ہے بتائیے کبھی بھی اس دیش اور اس دنیا کی اتحاس میں ایسا نہیں ہوا ہوگا یہاں کے مکہ منتری منچ پہ بیٹھے ہوئے اس منتری کا بچاؤ کر رہے ہیں جس کے بیٹے نے ایسا کام کیا ہے جو پردھان منتری لکھنا وہاں سکتے تھے پردرشن کو دیکھنے کے لیے اتم پردیش کے پردرشن کو دیکھنے کے لیے آزادی کے پردرشن کو دیکھنے کے لیے وہ دو گھنٹے کی دوری پر لکھیمپور کھیری نہیں جا سکتے تھے ان کسانوں کے ہاتھ پکڑنے کے لیے ان کے آسو پوچھنے کے لیے یہ آزادی کس نے دی جس آزادی کا مہت سب بنا رہے ہیں عمرت سب بنا رہے ہیں یہ آزادی ہمیں کس نے دی ہے یہ آزادی ہمیں کسانوں نے دی ہے کسان کے بیٹے نے دی ہے اس دیش کو کسان نے سیچا ہے کسان کا بیٹا ہماری سیباؤں پر کھڑا ہے آج بھی یہ کسان کے بیٹے ہیں جو ہماری سرکشہ کر رہے ہیں ہماری سیماؤں پر اس دیش کی آزادی کو نربھر رکھ رہے ہیں